ایران کے روحانی پیشوا اور رہبر انقلاب امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی باعثمی برسی کے موقع پر الہمرہ آرس کانسل میں مناقض کیے جانے والے سیمینار کی صدارت علامہ امین شہیدی نے کی سیمینار میں ڈائریکٹر منحاج القرآن ڈاکٹر علی اکبر الہزری علامہ محمد اقبال کامرانی سمیہ راہیل قاضی علامہ حسنین عارف علامہ ابو ذر مہدوی ایمکی ایم کے جوائنٹ انچارج مبین قاضی ایڈوکیٹ ایڈیشنر جنرل سیکریٹری پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب ڈاکٹر سید حسنات احمد اور ناصر عباس بھی شریک تھے اس موقع پر مقررین نے کہا کہ عالم اسلام کو درپیش داخلی و خارجی مسائل اور مشکلات کا حل صرف افکار امام خمینی میں مزمر ہے مبین قاضی ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ قوم کو فکر امام خمینی پر چلتے ہوئے متحد ہو کر استعماری سازشوں کو ناکام بنانا ہوگا جس طرح پوری امت مسلمہ کے خلاف پوری سامراجی قوتیں اور مغربی قوتیں جو ہیں جو متحد ہو کے اس کو ختم کرنے کے ضروری ہے کہ ہم تمام پاکستانی جو ہیں اسی طرح متحد ہوں اور متحد ہو کر ان قوتوں کا مقابلہ کریں اور اپنے تمام اداروں میں بھی استقام پیدا کریں اپنے اندر بھی ایک دوسرے کو منظم کریں سمیہ راہیل قاضی نے کہا کہ ایرانی قوم خوش قسمت ہے جسے امام خمینی جیسا بہادر اور اصول پرست رہبر ملا ایران کا اسلامی انقلاب ہے وہ امام خمینی کا ایک ایسا کارنامہ ہے اور میں کہتا ہوں ایرانی قوم بڑی خوش قسمت تھی کہ ان کو امام جیسا قائد ملا جنہوں نے آج کی اس بے خدا اور مادہ پرست جو دنیا ہے اس کو یہ بات باور کرائی کہ آج کی اس دنیا میں بھی اسلام ایک ایسی طاقت ہے کہ وہ ایک قوم کو تبدیلی بھی پیدا کر سکتی ہے قوم کو انقلاب سے بھی وہ آراستہ کر سکتی ہے ڈاکٹر سجد حسنات کا کہنا ہے کہ ملک اس وقت کرپشن کی دلدل میں دھنسا ہوا ہے اور اس کا واحد حل وہی انقلاب ہے جو امام خمینی ایران میں لے کر آئے میں سمیتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک انقلاب آنے کی اشد ضرورت ہے اور صحیح وقت ہے انقلاب آنے کا اور وہ انقلاب اگر کوئی آ سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف وہ اسلامی انقلاب ہے جس طرح کے امام خمینی یہاں لے کر آئے تھے اور امام خمینی کی اگر ہم فکر کو نہ لیں تو میں سمتا ہوں کہ 90 یا 95 پرسنٹ پاکستان کا مسائل حل ہو سکتے ہیں علامہ امین شہیدی نے فکر امام خمینی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی ممالک میں بیداری کی لہر ایران کے اسلامی انقلاب کی مرہون منت ہے اگر اس آواز کو ہم اپنے ملک میں بھی زندہ کر سکیں بلا کسی تفریقے مسلک و مذہب و مکتب کے تو یقینی طور پر ہم اپنے معاشرے کو زندہ کر سکتے ہیں اور اس سرزمین سے استعمار اور خصوصاً امریکہ کے پنجے اکھاڑ کر پھینک سکتے ہیں بلا شبا امام خمینی عالم اسلام کے وہ رہبر ہیں جنہوں نے اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے تمام استعماری اور اسلام دشمن طاقتوں کا غرور خاک میں ملا دیا تھا اور آج ایرانی قوم احمدی نجات کی قیادت میں خودداری کی زندہ مثال ہے موسیقی